بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خوش ہوں مزے میں ہوں آج مجھے اپنے گھر کے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہیں جن کو میں نے کمپلیٹ کرنا تھا جیسے کہ یہ میرا ایک پرانا ٹیبل ہے اس کو میں نے ارگنائز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے منگایت بزار سے فروٹس وغیرہ ان کو میں واش کروں گی اور واش کرنے کے بعد ان کو سٹور کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی کوپنگ روٹین اور اپنے گھر کے جتنے بھی آرٹیفیشل پلانٹس ہیں اور فریمز وغیرہ ان سب کو میں نے کلین کیا ہے پلانٹس کو میں نے واش کیا ہے وہ سب مجھے ارگنائز کرنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج آپ لوگ کے ساتھ مجھے آج ایک بہت ہی زیادہ امپورٹن ٹاپک کی اوپر بات بھی کرنی ہے تو اپنی یہ ساری روٹین شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے فروٹس اور ویڈیٹیبلز کو میں پرابر طریقے سے کس طرح واش کرتی ہوں یہ پھر کسی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آرٹیفیشل پلانٹس کو کس طرح سے واش کرتی ہوں کہ وہ بلکل نئے جیسے اور بلکل فریش نظر آتے ہیں اس پہ بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو میں الگ سے بناوں گی لیکن آج صرف میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی اور ساتھ ہی اپنے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کی اوپر بات کروں گی تھم نیل دے کہ آپ لوگ کو اندازہ تو ہوئی گیا ہوگا کہ میرا آج کا ٹاپک کیا ہے ایک جملہ جو کہ بہت ہی کومن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ماہرانی بن کے آئی تھی اور نوکرانی بن کے رہ گئی ہوں یہ میں نے اکثر ہاؤس وائفز کی زبان سے سونا ہے کیول اس کے کہ ہم اپنے گھر کے کام کاش کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کے کپڑے دھوتے ہیں انہیں کھانا بنا کے دیتے ہیں اور ان کے جو دوسرے گھر کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے کھانا بناتے ہیں اگر ایسے کام کرنے سے کوئی گھر کی نوکرانی بن جاتا ہے تو پھر گھر کی ملکہ آپ کس کو کہیں گے ڈیلی گھر کے کھانے میں کیا بنے گا منتلی گروسری میں کیا کیا آئے گا گھر میں کون سا سامان نیو آنا ہے کون سا پرانا سامان ہم نے گھر سے ہٹانا ہے گھر کی ڈیکوریشن کس طرح سے کرنی ہے کون سی چیز کس جگہ پہ رکھنی ہے اور کس جگہ پہ نہیں رکھنی یہ سارے کے سارے اختیارات جو ہیں وہ ایک ہاؤس وائف کے ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ کیسے اپنے گھر میں خود کو نوکرانی کہہ سکتے ہیں یہ سارے کام ایک ملکہ کہیں ہیں جی ہاں بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنی تنکنگ کو چینج کریں پوزیٹیو سوچیں اور نیگٹیوٹی کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں نیگٹیوٹی کو مائنڈ سے کس طرح سے نکالنا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو آگے چل کے بتاؤں گی ابھی بات ہو رہی ہے کہ پوزیٹیو سوچیں خود کو اگر آپ لوگ خود کو ملکہ سمجھیں گی تو آپ کو ملکہ جیسی فیلنگز ہی آئیں گی اگر آپ لوگ خود کو گھر کی نوکرانی سمجھیں گی تو آپ اپنے گھر میں دل لگا کے کام نہیں کر پائیں گی جس کی وجہ سے نہ صرف گھر کی روٹین ڈسٹرب ہوگی بلکہ آپ کا پورا گھر سارے گھر والے ڈسٹرب ہو کے رہ جائیں گے اس لیے میں یہاں پہ آپ لوگ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی جو کہ مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں اور آپ لوگ کو بھی موٹیویٹ ہونے میں ہیلپ کریں گی سب سے پہلی اور موسٹ امپورٹنٹ اپی اے ہے کہ لب یورسلف اپنے آپ سے پیار کریں کوئی بھی آکے آپ کو امپورٹنٹ وہ والی نہیں دے سکتا جو آپ خود اپنے آپ کو دے سکتی ہیں اپنا خیال کیسے رکھنا ہے خود کو ٹائم کیسے دینا ہے اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ اپنے گھر کو بلکل کلین اور اورگنائز رکھیں گھر کے جو ڈیلی کام ہیں اگر آپ خود ان کو اپنے لیے برڈن بنا لیں گی تو آپ خود کو کبھی بھی ٹائم نہیں دے پائیں گی اور کبھی بھی ریلیکس فیل نہیں کر پائیں گی گھر کے کاموں کے لیے ڈیلی ایک پروڈکٹف سی روٹین سیٹ کر لیں اسی روٹین کو فالو کریں اور اسی روٹین سے اپنے گھر کے کام کچھ کیا کریں جب آپ اپنے گھر کی ایک دفعہ روٹین سیٹ کر لیں گی اسے اورگنائز کر لیں گی تو آپ لوگ خود نوٹس کریں گی کہ آپ کے پاس اپنے لیے کتنا زیادہ ٹائم بچ جائے گا پھر آپ نے اس اپنے ایکسٹر ٹائم میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی سکن کیئر کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا ہے ڈیلی اگر آپ کو ون منٹ بھی ملتا ہے اپنے لیے اپنی سکن کیئر کے لیے اپنی بالوں کے کیئر کے لیے اپنے ہاتھوں پاؤں کے کیئر کے لیے تو اس ون منٹ کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بناوں گی جس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ڈیلی ون منٹ سکن کیئر روٹین پار اے ہاؤس وائپ جس کو فالو کر کے آپ اپنی سکن کیئر پہ اپنے بالوں پہ اپنے ہاتھوں پاؤں پہ دھیان دے سکیں گے دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو فری ٹائم ملتا ہے اس میں اپنے فیوریٹ کام کریں جیسے بک ریڈنگ کر لیں اس کے علاوہ کوئی مووی دیکھ لیں سانگ سن لیں کوئی بھی کام جو آپ کو اچھا لگتا ہے جس کے لیے آپ کو اپنی پروڈکٹو روٹین سے پہلے ٹائم نہیں ملتا تھا وہ کام کر لیں اپنی کسی بیسٹ فرنڈ سے بات کر لیں اپنے گھر والوں سے بات کر لیں جو بھی چیز آپ کے مائن کو ریلیکس کرتی ہے آپ وہ کریں اپنے فری ٹائم کو بس اپنے لیے ہی آپ یوز کریں بہت سی لیڈیز کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک کام کر لیں گی انہیں کوئی فری ٹائم مل ہے تو وہ گھر کے دوسرے کاموں میں لگ جائیں گی آپ لوگ انہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ ایک پروڈکٹو سی روٹین سیٹ کر لیتی ہیں اپنی ڈیلی کاموں کے لیے جو آپ نے دن میں تین سے چار گھنٹوں میں ختم کرنے ہیں تو آپ نے وہی ٹائم اپنے گھر کو دینا ہے اور اس کے بعد باقی ٹائم جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے تاکہ آپ خود کی بھی کیئر کر سکیں اور آپ کو اپنے جو گھر کا کام ہے وہ بھی برڈن نہیں لگے گا آپ اپنے لیے جو ٹائم سپینڈ کریں گی اس میں آپ کو اتنی خوشی ملے گی اور آپ اتنی زیادہ موٹیویٹ ہوں گی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ڈیلی کھانا بنانا ہماری ایک جاب ہے ہم نے ڈیلی کھانا بنانا ہوتا ہے اب یہ ہماری اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کام کو بور رہ کے کرتے ہیں یا پھر ہم اس کام کو انجوائے کرتے ہیں تو کھانا بنانے کی روٹین کو ہم انجوائے کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگوں نے کھانا بنانا ہو ظاہری بات ہے گھر کی کلیننگ کے بعد گھر کے سارے کام کاش کرنے کے بعد ہم کچن میں جاتے ہیں کھانا بنانے کے لیے تو آپ لوگوں نے ایسے ہی کام سے تھکے ہوئے کچن میں نہیں چلے جانا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے فریش ہونا ہے کاجر ڈالیں اور بلکل فریش ہو کے فریش مائن کے ساتھ کچن میں جائیں یہ چیز آپ کو آپ لوگ بلیو نہیں کریں گی ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گی کوکنگ کے لیے ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ کھانا آپ جتنا اچھا اور جتنے اچھے طریقے سے بناتی ہیں اسے سر بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے ہر چیز اورگنائز اور اچھے طریقے سے جب آپ کریں گی اچھے طریقے سے کھانا لگائیں گی تو آپ کو وہ چیز اتنی زیادہ خوشی ہوگی اور آپ کے گھر والے بھی اس چیز کی تعریف کریں گے اور وہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرے گی مزید کوکنگ کے لیے مزید گھر کے کام کے لیے تو اس وجہ سے کسی بھی کام کو آپ نے برڈن سمجھ کے نہیں کرنا کام کو انجوائی کیا کریں اگر یہ والا کراکری کا سیٹ جو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ میرے گلاس کی کوکنگ پاؤٹس ہیں جو کہ میں نے بہت ایکسپینسف سعودیہ ریبیہ سے منگوائے تھے جو کہ میں بہت کام یوز کرتی ہوں لیکن اسی طرح سے اور بھی میری کراکری کا جو سامان میرے پاس پڑا ہوا ہے تو میں کیا گٹی ہوں کہ کبھی کبھی اس کو نکال کے اس میں کوکنگ کرتی ہوں ڈیفرنٹ طریقے سے کھانوں کو سرپ کرتی ہوں ڈیفرنٹ طریقے سے بنانے کی کوشش کرتی ہوں اگر کوئی سمپل سی ریسپی بھی بنانی ہو تو میں اسے سپیشل طریقے سے بناتی ہوں اگر گھر میں میں نے بھنڈی بھی بنانی ہے تو اس کے لیے میں یوٹیوب سے سرچ کر کے ایک سپیشل سی ریسپی دے کے اسے سپیشل طریقے سے کوکنگ کروں گی اور نہ صرف یہ کہ میں اس چیز کو انجوائے کرتی ہوں بلکہ وہ چیز مجھے بہت زیادہ خوشی بھی دیتی ہے تو یہ ڈیپینڈٹ کہتا ہے ایک آس وائف کی اوپر کہ وہ اپنے ڈیلی کے کاموں کو کس طرح سے کرتی ہے انہیں برڈن بنا کے کرتی ہے یا پھر ان کو انجوائے کرتی ہے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں جب ہم کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ احساسے کم تری پیدا کرتی ہے فلان کی وائف تو اتنے مہنگے کپڑے پہنتی ہے میں کیوں نہیں خرید سکتی فلان کی وائف تو جاب کر رہی ہے مجھے کیوں نہیں فرمیشن فلان کی وائف تو گاڑی چلا رہی ہے میں کیوں نہیں درائیونگ سکتی تو یہ چیزیں آپ کو احساسے کم تری میں انمال کرتی ہیں تو خود کو کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیئر مت کیا کریں اگر آپ نے خود کو کمپیئر کرنا ہی ہے تو اپنے سے نیچے والے جو لوگ ہیں فار ایکزیمپل آپ کے گھر میں ڈیلی جو ہے وہ ہاؤس ہیلپ آتی ہے تو جب وہ آپ کے گھر آتی ہے تو آپ خود کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا کریں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے بائزت طریقے سے کام کر رہی ہیں آپ کو اس کی لئے کسی کے گھر نہیں جانا پڑتا تو آپ سوچیں کہ جس طرح سے وہ آپ کے گھر میں کام کرنے آتی ہے اس طرح سے کسی کے پاس جا کے پیسے کمانا اور وہ یہ چیز کتنی مشکل ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ جاگ کرنا غلط ہے یا جو لیڈیز کام کر رہی ہیں وہ غلط کر رہی ہیں وہ بھی بالکل ایک پروڈکٹیو روٹین کو فالو کر رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنے کام کو منیج کر رہی ہیں لیکن اگر آپ خود کو اس طرح سے ان کے ساتھ کمپیئر کریں گی تو یہ چیز آپ کے مرن میں نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہے تو اس وجہ سے پوزیٹیو رہ کے سوچا کریں میری ہاؤس ہیلپ جب بھی میرے گھر میں آتی ہے تو میں اسے اپنی کپڑے یا شوز وغیرہ دیتی ہوں تو وہ اس چیز کو لے کے اس چیز کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے تو میں دلی دل میں سوچتی ہوں کہ ایک چیز جو میرے لئے یوز لیس ہے ایک چیز جس سے میں بور ہو چکی ہوں وہ چیز ایک انسان کو کتنی زیادہ خوشی دے رہی ہے تو پھر میں دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے دینے والا بنایا ہے لینے والا نہیں بنایا تو اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ دلی دن میں دو وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بھوک سے مر رہے ہیں جن کے پاس دو وقت کھانا بھی کھانے کے لیے نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ خود کو جتنا زیادہ پوزیٹیو رکھیں گی جتنی زیادہ پوزیٹیو سوچیں گے اپنی تنکنگ کو نیگریٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جائیں گی تو آپ خود کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کر سکیں گے اور اتنا ہی زیادہ خوش رہ سکیں گے بہت سی ہاؤس وائس ایسی بھی ہیں جن کے پاس کام کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے انہیں مجبورے میں جاب کرنے ہی پڑتی ہے اور جاب کے ساتھ ساتھ انہیں گھر کو بھی منیج کرنا پڑتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان ہاؤس وائس میں سے ہیں جنہیں ایک جاب جو ہے وہ ان کے پاس ایزا آپشن ہے ہم لوگ چاہیں تو جاب کریں چاہے تو نہ کریں تو اس وجہ سے بھی میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ اس نے مجھے ایک ایسی لائف دی ہے جس میں میرے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جنہیں میں اپنی مرضی سے چوز کر سکتی ہیں نیکسٹ ٹپ میری آپ لوگ کے لیے یہ ہے کہ ہر منت میں آپ کو اپنی گروسکی کے لیے جو پیسے ملتے ہیں یا جو آپ کو پاکٹ منی بلتی ہے تو میں نے اکثر آؤس وائس کو دیکھا ہے کہ وہ اسے گھر میں ہی خرچ کر رہی ہوتی ہیں کبھی بچوں کی خواہش پوری کر رہی ہیں کبھی گھر کے لیے کئی سامان لارہی ہیں کبھی ڈیکوریشن کے لیے کچھ آ رہا ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ ڈیلی ہر منت اپنی ان تھوڑے سے پیسوں کو بچا کے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور خریدہ کریں ایک منت میں اپنے لیے کچھ ڈریس لے لیں نیکسٹ منت میں اپنے لیے شوز لے لیں اسے نیکسٹ منت میں بیک لے لیں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اور آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں اسے اپنے لیے خریدہ کریں وہ چیز بھی آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ خوشی دیتی ہے تو اپنی سیونگز میں سے جو بھی پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر لگایا کریں نہ کہ اسے گھر کی اوپر یا گھر کی گروسنگ میں خرچ کیا کریں تو یہ چیز بھی آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گی اب بات کہہ لیتے ہیں کہ ہم نیگری جیفٹی کو اپنے اندر سے کس طرح سے نکال سکتے ہیں کس طرح ہم نیگری جیفٹی سے بچ سکتے ہیں اس سے سب سے پہلی اور امپورٹنڈ اور موسٹ افیکٹر ٹیپ چیز وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں فریل ٹائم میں بھی اپنے آپ کو بیزی رکھیں جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے مووی دیکھ لیں میوزک سن لیں اپنی سکرٹ گیئر کی کوئی روٹین بنا لیں کوئی بھی اپنا فیورٹ کام کر لیں لیکن کوشش کریں کہ خود کو اتنا بیزی کریں کہ آپ کو نیگریٹیف چیزوں کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے اور دوسری اس کے لیے جو موسٹ افیکٹر ٹپ ہے وہ یہ کہ میں نے بہت ساری لیڈیز کو دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کے دماغ سے سوچ رہتی ہیں اگر نیبرز میں سے کسی نے کومنٹ کر دیا کہ تمہارے اسپنٹو تمہیں ٹائم ہی نہیں دیتے تمہارے اسپنٹو رود ہیں تمہارے اسپنٹو لیٹ گھر آ رہے ہیں تو ہم لوگ ان کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے منٹ لیول سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یار واقعی یہ سچ کہہ رہی ہے میرے اسپنٹو واقعی لیٹ آتے ہیں حالانکہ ہمیں اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ لیٹ آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں اگر وہ کسی بات پر رود ہوئے تو کیوں ہوئے ہیں ہمیں ریزن بھی پتا ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے دماغ کے بجائے دوسروں کے دماغ سے سوچتے ہیں ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے ہمارے گھر میں کیا انوائرمنٹ ہے کیا سیٹ اپ ہے وہ ساری چیزیں ہمیں خود پتا ہوتی ہیں میرے اسپنٹ کس ٹائم پر کس طرح سے ریائٹ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں مجھے پتا ہیں اگر دوسرا بندہ ان کو جیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے ان کی دماغ سے نہیں اپنے دماغ سے سوچنا ہے کہ میں نے اپنے اسپنٹ کس طرح سے ہنڈل کرنا ہے اس لئے کوشش کیا کریں کہ جو نیگیٹیو کومنٹ آپ کے اسپنٹ کے بارے میں آپ کے گھر کے بارے میں لوگ کرتے ہیں ان کی باتوں پر کان نہ دھرک کریں اپنے دماغ سے سوچا کریں تو یہ چیز آپ کو اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ریموو کرنے میں اسے آوائل کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی آج کے ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر اس پہ ایک گھنڈا بھی ہم بولتے رہیں تو ہمارا یہ ٹاپک چو اینڈ نہیں ہوگا لیکن اگر میں اس طرح سے بولتی رہی تو ہمارا یہ جو ویڈیو وہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا پھر آپ اس ویڈیو کو فل واش نہیں کریں گے اور میری باتوں کو سن سن کے بور ہو جائیں گے اس لئے آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ میری ٹپس اور ٹریکس جو ہیں وہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوں گی آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوں گی اگر آپ لوگ کے مائن میں میری ٹپس کو لے کے کوئی ٹپ ہو تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میری لائف میں وہ والی ٹپس میری ہیلپ کریں جنگی چیزوں کو میں آوائیڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگ انہیں ضرور کومنٹ کرنا ہے اور میری ٹپس میں سے کون سی ٹپس جو ہیں وہ آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی ان کے بارے میں بھی آپ نے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ